اب بات کے جائے ڈالر کی تو ڈالر مزید سستہ ہو گیا ڈالر کی قدر میں ایک روپے پچاس پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے چھبیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو ڈالر کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈالر میں کمی ہو رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے چھبیس پیسے کا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو روپے تک ٹریڈ ہوا ہے مزید جانتے ہیں زہید عابد سے جی زہید اگاہ کیجئے گا دویل عرصے کے بعد دوسرا مکلسل کاروباری سیشن ہے جس میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے جمعہ کو بھی ڈالر کی قدر میں تقریباً دو اور پچیس پیسے کی کمی دیکھی گی تھی آج بھی جب بینکاری اوقات کا آغاز ہوت اس کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی اور اس وقت تک بینکاری اوقات میں ایک روپے پچاس پیسے تک کی کمی دیکھی جا چکی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی ایک طرف تو ہم کے لئے مشکلات کا بحث بن رہی ہے لیکن کرنسی مارکٹ بھی اس کے مصبت سرائی سامنے آ رہا ہے کہ اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہونے سے آئی ایم ایف سے دو سے تین عرب ڈالر مل سکتے ہیں جس کی وجہ سے کرنسی مارکٹ میں ڈالر روپے پر جو متسلسل دباؤ تھا اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مارکٹ گرائے کے مطابق اگر آئی ایف سے معاملات یقینی طور پر تیہ پا جاتے ہیں تو یقینی طور پر روپے کو کچھ سنبھالا مل سکتا ہے تاہم اس وقت انٹر بینک ڈالر ریر تقریباً ایک سو اٹھانوے روپے پچیس پیسے تک ٹریڈ ہو رہا ہے جی جی ٹھیک ہے زہد بہت شکریہ